بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹڈ لسنرز السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو نس بی یعنی نانسری بچٹ کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہوں تو جنبے والا ویڈیو کی طرف بھرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ناظرین آج کی ویڈیو نس بی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جے ویڈیو میں چار پارٹ میں بنا ہوں گا ایک پارٹ میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں چار پارٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج پہلا پارٹ جو ہے اس میں آپ کو انس بی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے صرف یہ بتایا جائے گا کہ انس بی فنڈ کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ اس میں انس بی فنڈ کو کیسے خرچ کرنا ہے اور اس کے ریجسٹرات کتنے ہیں اور اس کو منٹین کیسے کرنا ہے کے بارے میں بنائیں گے تو ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سکول میں بچوں کی بہتر تعلیم اور سکول کی بہتری کے لیے مندر جدل اشیاء و خدمات ہم انس بی فنڈ سے خرید سکتے ہیں یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہم انس بی فنڈ سے کر سکتے ہیں جتنی بھی قسم کی یوٹیلیٹی کے بل ہیں بجلی کا بل، پانی کا بل، سوی گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، انٹرنیٹ کا بل ہم اس میں سے ٹاپ پریٹی پہ ادا کر سکتے ہیں بیلڈنگ سکول کی ہے، ریپیئر ایبل ہے، ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے تو ہم اس کو ٹاپ پریٹی پہ ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں وائٹ واش کروا سکتے ہیں، پینٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ انس بی فنڈ داراصل ہوتا ہی جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں ان کو ریپیئر کروانے کے لیے، ان کی مینٹنس کے لیے ہوتا ہے تو جنابے والا آپ اس میں سے فرنیچر بھی ریپیئر کروا سکتے ہیں اگر فرنیچر موجود ہے، ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے، ریپیئر ایبل ہے، مرمت کے قابل ہے تو آپ اس کو ٹاپ پریٹی پہ ریپیئر کروا سکتے ہیں فرنیچر آپ اس صورت میں خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس فرنیچر نہیں ہے اداد کے مطابق فرنیچر پورا نہیں ہے، کم ہے تو آپ انس بی سے فرنیچر بھی خرید سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں ان کو ریپیئر کروانا ضروری ہے تدریسی سامان آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں، لازمی طور پر خرید سکتے ہیں کیونکہ تدریس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں سٹیشنری آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں سکول میں جس طرح کی بھی جتنی بھی سٹیشنری کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری آپ انس بی فنڈ سے خرید سکتے ہیں سمی بسری مابنت کا سامان آپ اس میں سے لازمی طور پر خرید سکتے ہیں کیونکہ سمی بسری مابنت جو ہے جب بچوں کی تدریس میں مزید بہتری لانے کے لیے ہوتی ہے تو آپ اس میں سے جتنی بھی چیزیں بوٹ، جسٹر، مارکر، اس کے علاوہ اگر پراجیکٹر کی ضرورت ہے تو وہ بھی خرید سکتے ہیں سائنس کا سامان خرید سکتے ہیں تدریسی کٹیں خرید سکتے ہیں سیکورٹی پرپس میں آپ بانڈیوال کو اپریز کروا سکتے ہیں بانڈیوال کے اوپر خاردار تار لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو سیکورٹی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ بھی آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں سکول کی سینٹیشن اور صفائی کے لیے آپ سارا مٹیریل اس میں سے خرید سکتے ہیں مثلا جادو، ہاپک، فنائل وغیرہ آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں سوی پر آپ ہائر کر سکیں گے لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس کلاس فور ملازم نہیں ہے اگر کلاس فور ملازم ہے تو وہ صفائی کرے گا اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈیلی ویجز پر سوی پر ہائر کر سکتے ہیں ٹیچر آپ اس صورت میں ہائر کریں گے آپ کے پاس ٹیچر بہت کم ہیں اس ٹی آر کے مطابق ٹیچر پورے نہیں ہیں بچوں کی تدہ زیادہ ہے ٹیچر کم ہیں تو پھر آپ اس میں سے انس بی سے ٹیچر ہائر کر سکتے ہیں لیکن سکول کانسل کی اپروول سے سکول کانسل کی جو مہانہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اخراجات انٹرنیمنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ آپ انس بی سے کر سکتے ہیں ٹی اے ڈی اے سات سار ملازمین کو آپ دے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ٹی اے ڈی اے کی مد میں آپ دس پرسنٹ سے دیادہ خرچ نہیں کر سکتے کھیلوں کا سامان بھی آپ اس میں سے خرید سکتی ہیں کیونکہ تدریس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھیل بھی ضروری ہے بچے کھیل کوئی سے تندرست رہتے ہیں تندرست جسم میں ہمیشہ تندرست دماغ ہوتا ہے اور پڑھائی کے لیے تندرست دماغ جو ہے وہ ہی تیار ہوتا ہے تو آپ پلی گرانٹ اس میں سے بنوا سکتی ہیں اس کو پلین کروا سکتی ہیں اور کھیلوں کا سامان بھی پلی گرانٹ کی ضروریات کے مطابق خرید سکتے ہیں کلاس روم آپ اس صورت میں تعمیر کروائیں گے کہ اگر آپ کے پاس انس بی فنڈ پڑھا ہوا ہے کلاس روم کی ضرورت ہے یا کلاس روم ہے ہی نہیں سکول میں کلاس روم نہیں ہے سکول ہے بانڈیوال ہے رکبہ ہے انس بی فنڈ ہے تو پھر آپ کلاس روم بنوا سکتے ہیں اگر موجود ہیں کلاس روم پورے ہیں بچوں کی کلاسوں کے مطابق تو پھر آپ بھرگنہ بنوایں پھر یہ نجائز تعمیرات میں آئے گا الیکٹک ایکوپمنٹ جتنی بھی قسم کی ہیں پنک کے کمپیوٹر ال سی ڈی الیکٹک وارٹر پمپ وغیرہ وہ آپ اس میں سے رپیئر کروا سکتے ہیں اگر نہیں ہیں ضرورت ہے پنکوں وغیرہ کی الیکٹک پمپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ اس میں سے خرید بھی سکتے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے جس قسم کے سمان کی بھی ضرورت ہے وہ آپ اس میں سے خرید سکتے ہیں مثلاً کولر خرید سکتے ہیں پانی کے لیے ٹینکی خرید سکتے ہیں الیکٹک وارٹر پمپ لگا سکتے ہیں الیکٹک وارٹر کولر خرید سکتے ہیں عام کولر خرید سکتے ہیں جس طرح بھی آپ بچوں کو پانی فرام کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ اس میں سے ٹاپ پرائٹی پر خرید سکتے ہیں انرولمنٹ کمپین پہ بھی آپ این ایس بی فنڈ خرچ کر سکتے ہیں انرولمنٹ کمپین کے دوران جو اخراجات آتے ہیں فین افلیکسز چارٹ وغیرہ وہ آپ اس میں سے بنوا سکتے ہیں تو یاد رکھئے این ایس بی فنڈ سکول کانسل کی اپروول سے ہی خرچ ہوتا ہے سکول کانسل کی اپروول کے بغیر آپ نے اس کو حرکز خرچ نہیں کرنا ان کی اپروول لازمی ہے تو جناب والا نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کے تمام جو ریجسٹرات ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے خرچ کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بھی بتایا جائے گا اور پھر اس کے ریجسٹر جو ہیں ان کو منٹین کرنے کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے تو ناظرین اپنا خیار رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ